ہیلو اسلامیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے ہری ایسے ہوں گے ہستہ مسکراتے ہوں گے اللہ ہمیشہ آپ کو ہستہ مسکراتا رکھیں گوش اشار رکھیں اچھا آج میں آپ کو کیا بتا رہی ہیں وائٹننگ فارمولا بتا رہی ہیں وائٹننگ فارمولا وائٹننگ کریم فارمولا جس کا ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا لازمی ملے گا کیونکہ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں جو اپنا لائف ایکسپریئنس جو ہوتا ہے بیس سے بیس کریم یوز کی ہیں اور ان کا ریزلٹ جو ہے میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں دیا انہوں نے وقتی طور پر ضرور ریزلٹ دیا ہے میں نے ایک دفعہ وینس کریم ٹرائی کی جو ہے وینس کریم میں مجھے جو ہے اس میں ویسے لکھا ہوا تھا سکن وینس لائٹننگ سکن لائٹننگ کریم ٹھیک ہے تو میں نے وہ ٹرائی کی اور اس نے مجھے اپراکس ہفتہ بھی نہیں دو ہفتے بھی نہیں مطلب اس کا جب انڈ جا رہا تھا تو میں نے لیٹل بٹ جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا چینج ہے جو میرا مطلب کے بینہ چینج کی جو رنگت ہے وہ تو ویسی مطلب کے ویسی تھی میں نے تھوڑا بہت جو تھوڑا سا میں نے دیکھا لیکن میں نے یہ کہا کہ اس کریم کا مجھے تھوڑا سا ہلکا سا ہلکا سا ریزلٹ ملا مطلب کے جیسے کہ بھی نہ ہونے کے برابر جس سے میں سیٹسفائی نہیں ہوں پوری کریم ہتم ہوگی بٹر مجھے سا کہتے ہیں نا کہ چینج نظر آئے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کریم ہے ایک ہفتے کے بعد ہمیں ریزلٹ جو ہے وہ دے دیتی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے وہ فیزوے جیل وہ نے سنا اس کو میں نے اپلائی کیا تو اس سے بھی جو ہے نا مجھے کوئی جو ہے کوئی چینج نہیں ملا تو جو ہے مطلب کے بھی ایک ہوتا ہے کہ بینہ آپ کے چہرہ گلو کرے یا کوئی اس طرح کی ریزلٹ مجھے نہیں ملا ہر کریم میں تقریباً جو ہے ایک فیر انڈ پینک کریم ہے اس نے مجھے قریباً جو ہے وہ میں نے اس نے مجھے پندرہ گلوں میں ریزلٹ دیا اس کریم سے یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہتی کہ اس کریم سے میں فیر انڈ پینک کریم سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہوئی تھی تو بٹ جو ہے یہ میں آپ کو فیر انڈ پینک کریم کا بھی جو ہے وہ ایک سال پہلے کا ریزلٹ بتا رہی ہوں اس کے بعد ایک سال کے بعد آج تک میں نے مطلب کوئی کریم ایسی یوز نہیں کی کیونکہ میں تھک چکی تھی کریموں سے کہ یہ کریم وہ کریم آپ استعمال کرو دس ان ریزلٹ دیتی ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ کریم اور اس کے بعد جو ہے آپ لگاتے رہو گے تو جیسے فیرن پنک کریم بھی آپ لگاتے رہو گے تو آپ مطلب پہ بھی آپ کی سکن صحیح رہی جیسے آپ لگانا چھوڑو گے تو آپ کی سکن جو ہے وہ ریزلٹ نہیں رہی لیکن ان کریموں سے یہ ہو جاتا ہے کہ بلیک ایڈز آپ کے فیس پر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو یہ پروپلم بہت زیادہ ہو جاتی ہیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ یہ رنگ گورا کرنے والی کریموں پر بھروسہ مت کریں یہ تمام وقتی ہے یہ تمام جو ایسا ہے کہ بھی آپ صرف اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں آپ کوشش کیجئے اپنے جو گھر میں نمبر ون آپ اپنا کھانا پینا اچھا رکھیں آپ سبزیاں اچھی کھائیں آپ فروٹ اچھے کھائیں اچھے طریقے سے اپنی روٹین بنائیں اس کے بعد آپ اپنے کلشیم کینٹ ٹیک وائٹمین ڈی کینٹ ٹیک آئرین کینٹ ٹیک یہ لازمی کریں جو کہ آپ کے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ کی سکن کو جو جیسیز کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی سکن بہت اچھی ہوگی اور اس کے علاوہ جو کلنزنگ کی تو ہماری چہرے کو ضرورت ہوتی ہے تو دیکھیں پال ہفتے میں یہ دو ہفتے کے بعد آپ پالر کے آپ نے وہ افیشل کروا لیا اور فیشل بونۃ ریزل مل جائے مدیцо بیاتی ہوگف کر دیکھیں آپ کو اینپا ریزل پر میں اپنچ کی آپ کو بسم 10aman کی روزی چیزی گفت بدل، یہ ایک نمبر ہے یہ دو نمبر ہے یہ تین نمبر ہے صحیح یا تو یہ استعمال کرنے والے کو ہی نہیں پیتا ہوتا کیونکہ جو کہ پولر سے را رہی ہیں وہ کبھی بھی ایک نمبر نہیں لیں گے وہ ایک نمبر لیں گی تو وہ اپنا فائدہ کہاں سے کمائیں گے تو وہ تقریباً جو ہے وہ تین نمبر بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ تھرڈ کلاس یوز کریں لیکن وہ جو ہے دو نمبر لازمی یوز کریں گی کیونکہ ان کو بھی اپنے تھوڑا سا نا پولر کی جو ہے اپنے ان کو سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے لیکن میں یہ کہوں گی کہ پولر کو اپنی زندگی میں سے نگر سکپ کر لیں کچھ لحاظ ہے یہ نہیں کہتے تھے ہر اپنے زندگی کے لئے سکپ کر دیں لیکن کچھ چیزوں کے مثال کی تو اپنے افیشل ہے وہ جو میں نے آپ کو آمود ہونے کا میتھڈ بتایا آپ وہ والا کریں تو اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے روز وارٹر کا جو ہے وہ دن میں دو سے تین بار استعمال کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو آج وائٹننگ کریم بھیدانے کا جو میتھٹ بتا رہی ہوں آپ نے وہ کریم ہے وہ آپ نے ایک بار صبح اپلائے کرنی ہے اور ایک بار آپ نے رات کو سوتے ہوئے اپلائے کرنی ہے بس یہ انشاءاللہ تعالی آپ کا خود بہتری فیس جو نکھر جائے گا اور اگر پانچ وقت نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ ویسے ہی گلو کرے گا یہ تو ہنڈر پرسنٹ آپ نماز ماتفک شروع کریں گے آپ دیکھیں اسے آپ کے فیس ویسے ہی گلو کرے گا کیونکہ ڈی اکسی جنیٹیڈ بلڈ کہ جب تک ہم سجدہ نہ کریں تو جب ہم ہمارے بلڈ میں کنورٹ نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ کچھ فارمل اپنی زندگی کو بتلیں چلیے پھر سٹرٹو پھر سٹرٹو پھر سٹرٹو پھرمسی جنے پھر لے گیرے ہیں اچھا آپ کوئی سپون جس سائز یقا لے رہے ہیں مجھے تو بھی ٹھائے سپون سب سے پہلے جو ایڈ کرنا ہے نمبر ایک میرے پاس ہے الویرا جل آپ کے پاس جس بھی کمپنی کی الویرا جل ہے اگر آپ کے پاس اوریجنل ہے تو اوریجنل جو ہے اگر میں یہ دو چمچ ڈالوں گی تو آپ اوریجنل کو ایک چمچ ڈالیں گی کیونکہ آپ کی سکن جو ہے اگر سنسٹیو ہوگی اوریجنل بہت زیادہ اچھی اگر اوریجنل ایلویرا جل ڈالنی ہے تو ایک چمچ اگر یہ ایلویرا جل جو بزار سے ملتی ہے تو یہ آپ نے دو چمچ ڈالنی ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اگر میں فوائد بتانے بیٹھ کی تو ایلویرا جل بہت زیادہ لنگی ہو جائے ایک چمچ اور ایلویرا جل یہ ہے دو چمچ ایلویرا جل دو چمچ یہ دو چمچ ہے ایلویرا جل ڈال لی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی لیمن لیمن جو ہے اپنی سکن آپ کو پتا ہوگی بہت زیادہ سینسٹیو ہے یہ ہمیشہ میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر سکن بہت سینسٹیو ہے تو آپ ہاف لیمن ٹھیک ہے یہ میں ہاف لیمن ڈال لی ہوں کیونکہ میری سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے میں صرف ہاف لیمن ایڈ کر رہی ہوں ایسٹک ہے یہ لیمن چھائیوں کے لیے بہت اچھا ہے نشانات کے لیے جدانوں کی نشانات ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اچھا اس کے علاوہ میں وائٹیمن سی ہوتا ہے اور وائٹیمن سی آپ کی سکن کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ میں کہتا ہوں کہ باہر سے وائٹیمن سی کی چیزیں لینے سے بہتر ہے یہ گھر کے اندر اور تیسری چیز میں ڈال لی ہوں ارکے گلاب سے ارکے گلاب یہ جو ہے وہ دو چمچ کیا ڈال لیمن ہے الویرا جل ہاف لیمن اچھا جی اب یہ ارکے گلاب جائیے میں یہ دو چمچ بڑا ہے یہ دو چمچ پہنے ڈال لی اچھا یہ جیسے وہ ہوتا ہے وائٹیمن ای کے کیپسول اس طرح کا نیوڈ بن جائے یہ مکس اپ کیا اچھی طریقے سے اچھا تکی سے مکس اپ کیا اب اس کی کنسسٹینسی ایسی ہوگی جیسے وائٹیمن ای کے کیپسول نہیں ہوتا بلکل ایسی ہوگی یہ ایسا ہے ٹھیک ہے جی یہ وائٹیمن ای کا جیسے کیپسول آپ کا بان گیا وائٹیمن سی ہے کیونکہ لیمن ڈالا ہے اور الویرا جل یہ ڈالی ہے یہ سوثین جیل ہے اچھا یہ آپ نے کیا کرنا اپنے فیس پہ سیمپل اپلائے کر دینا ہے کیسے اپلائے کرنا اپنے فیس پہ یہ بہت زیادہ کریمی نہیں ہے اور بہت زیادہ تھک نہیں ہے یہ تھک نہیں ہے یہ میں آپ کو بار بار بتا رہیم یہ کہ آپ سوچیں کہ تھک نہیں ہے تو الویرا جل اور ڈال دی جائے اور ڈال دی جائے ایسا کچھ بھی نہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اپنے سرکولر فارم ہے اپنے سکن پہ لگا دینا ہے اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں اپنے فیس پہ اپلائے کر لیں اپنے ہاتھوں پہ لیں اپنے ہاتھوں پہ لگا یہ اپنے سرکولر فارم میں ہاتھوں پہ بھی لگا لیں اور پاؤں پہ پہ بھی لگا لیں پہلے فیس پہ اپنےactions پہ آپ اپنے اپنے پاؤں پہ پہا لگا لیں یہ دیکھیں یہ دونوں ہاتھوں پہ میں اپنے یہ یہ چہرے پہ آپ نے ایسے کر کے ایسے 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 چہرے پہنے دارک سرکل چھوٹے ہیں دارک سرکل چھوٹے ہیں میں نے بہت اچھا وائٹنگ فارمولا بتا دیا اس کا آپ کو 100% ملے گا اس کو آپ ایک بار صبح میں مدب کے بھی اٹھنے کے بعد اٹھنے کے بعد بھی بیک فاس کے بعد کوئی بھی ٹائم ملے مارننگ میں ایک بار اپلائی کر دیجئے اور ایک بار جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپلائی کر دیجئے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ 100% ملے گا آپ کو ایک دن میں ریزلٹ نہیں ملے گا آپ کو دو دن میں ریزلٹ نہیں ملے گا لیکن ایک ہفتے کے بعد آپ کو اپنے لائف میں ہمارے زندگی پر بہت سے ایشوز رہتے ہیں ہمارے زندگی پر بہت سے ہم لوگ باہر جاتے ہیں ڈاٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ریڈیشن یشوز سن لائٹ ریڈیشن یشوز ہوتے ہیں گھر کے اندر ہم چولے پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ چیز بھی ہمارے زندگی کے ساتھ چلتی رہتی تو اس طرح کنٹینو آپ نے جل کی حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے بہتر یہ ہی ہے اسی کریم کو آپ ایک صبح کے ٹائم پر ایک رات کے ٹائم پر اپلائے کریں سونے سے پہلے کوئی بھی کریم ہر کریم کو اپنی زندگی سے اٹھا لیں آپ نیٹ کھولیں ہزاروں کریم میں ایسی اچھی بتائی جاتے ہیں ایسی ایڈوائز لوگ کیوں دیتے ہیں چینل چلانے ٹھیک ہے چلاؤ لوگوں کو ایسی ایڈوائز مت اپنے پیسے کو بہادن کریم اپنی صحیح آپ ایڈوائزمنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں دوسرے کی جے بھی برداشت کر لے گی کیا آپ کی جے بھی برداشت کر لے گی کیا وہ کریم لے کر آگے تو کیا چینج جائے گی پھر آپ کو دوسری پا خرید نہیں پڑ گی آپ کو تیسری پا خرید نہیں پڑ گی آپ مسلسل کنٹینو فرید تر ہوگی تو بہتر نہیں ہے کہ آپ مسلسل بہتر ہل ڈھونڈو تو بار بار میں ایک چیز ہر ویڈیو میں کہتے ہیں لیمن ایسیڈک ہوتا ہے اس کو پہلے تھوڑا اپلائے کریں اگر آپ کی سکن ریڈ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے مطلب کہ ایک دم سے زیادہ قوانٹیٹی میں اپلائے نہیں کرنا آہستہ آہستہ آپ نے اپنی اس کی لیمٹ کو بڑھانا ہے بہت اچھی بیس وائٹنگ دنیا کی کہوں گی بیس وائٹنگ جرزال دیا ایم سٹسفائی تو انچاللہ بھی سٹسفائی دعاویں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ رکھے اپنا خیال کیجئے اپنی فیملی کا خیال کیجئے اپنے ہیلپ کی حفاظت کیجئے اپنے فیس کی حفاظت کیجئے ٹھیک یو اللہ حافظ بائی بائی